ہولیور انڈسٹری میں ایک بڑے کلاکار کے گزر جانے کی دخ بھری خبر آئی ہے نام ہے ان کا ڈین اے ہکس جیہاں ہولیور ابنیتا ڈین اے ہکس کے چلے جانے کے بعد اب فلم انڈسٹری پوری طرح سے صدمے میں ہے کینسر جیسی گھاتک بیماری کتنوں کی زندگی نہ جانے لے گی تکلیف دے ہے یہ کیونکہ ایک ہی بعد ایک ستارے اپنے زندگی سے ہار رہے ہیں کینسر ایسی ستیتی لا رہا ہے جس کی وجہ سے ستارے ہار مان لے رہے ہیں بتانا شاہیں کہ ہم آپ کو ایول دیٹو کے ابھی نیتا ٹین اے ہکس کی چٹرہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے ان کے کردار کے لیے صرف 68 سال کے تھے وہ بہت فٹ تھے لیکن گھر پر ہی انہوں نے انتیم سانس لے سٹیج کینسر کے فوج سٹیج سے وہ زندگی کے ہر جنگ میں لڑنے کے لیے تیار تھے لیکن ان کی ٹیم نے فیس بک پر اس بات کی پوشٹی کی کہ ڈین اے ہکس اپنے گھر پر انتیم سانس لے کر ہم سب سے دور چلے گئے ڈینی سے ہم بہت پیار کرتے ہیں آرام کرو میرے دوست کوئی اور درد نہیں یہ کہہ کر ان کے چاہنے والوں نے بھی انہیں ویدائی دی تین سال تک کا سمیہ ان کے پاس بچا تھا کینسر ہونے کے بعد یہ پہلے ہی انہیں لے کر کہا گیا تھا ان سبھی لوگوں نے جو کبھی بھی انہیں نہیں ملنے کے باوجود انہیں پیار دیا اسے لے کر وہ ہمیشہ ان کا شکر گزار رہیں گے وہیں خبر یہ بھی آئی کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ باقی میں بہت تکلیب دے ہیں یہ لیکن جانا ہی صحیح ہے شانتی یہاں نہیں ہے ایویل دیڈ ٹو کے اہم بھومی کا نبھانے والے دیکھ کہ ہم بات کر رہے ہیں ڈینی ہکس کی بات کر رہے ہیں ہم جنہوں نے اپنی پہچان سپائیڈر مین سیزن ٹو اور ڈارک مین جیسے فلموں میں کام کر کے نبھایا تھا ایکش نائن کی پورے پریبار کی طرف سے اشورس یہی کام نہ کرتے ہیں کہ ان کی آتما کو شانتی ملے